مَن حَلَفَ لَا يَعَقْلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْتَ لَمْ يَحْنَسْ حَتَّى يَقْزِمَهَا وَلَوْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَسْ إِنَّا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَا إِنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا حَنِسَ عَيْزَا یہ مسئلہ پڑھ لیے تو اس کی دلیل پڑھنی تھی لِأَنَّ مَفْهُوم لِأَنَّهُ مَفْهُوم مِّنْهُ عُرْفًا یہ صاحبیں ان کے دلیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ گیہوں نہیں کھاؤں گا اور اس کی بنائی ہوئی روٹی کھا لی تو اصل میں گیہوں کھانے ہی والا عرفن کہلائے گا اردو زبان میں جب کوئی بولتے ہیں کہ میں فلا چیز کا استعمال نہیں کروں گا اجسے گوشت نہیں کھاؤں گا تو اس کا مطلب تیک تیک بیائن ہی گوشت نہیں کھاؤں گا اور بریانی میں ملا کے دیا تو بھی نہیں کھاؤں گا پوری میں ملا کے کیمہ بنا کے دیا تو بھی نہیں کھاؤں گا اس طرح یہ مراد لیتے ہیں لِأَنَّهُ مَفْهُوم مِّنْهُ عُرْفًا وَلِأَبِ حَنِیفَى رَحِيمَهُ اللَّهُ اور امام عاصم کے دلیل یہ ہے اَنَّ لَهُ حَقِيقَتَ مُسْتَعْمَلَةً کہ اس لفظ کا حقیقتِ مُسْتَعْمَلَةً والا معنی موجود ہے فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا کے بعد وَتُقْلَا وَتُقْلَا بھی ہے کیا وَا بھی ہے فَإِنَّهَا یہ وَا جو ہے ادھر ہونا چاہیئے فَإِنَّهَا وَتُقْلَا تُغْلَا یوں لکھ دیا انہوں نے فَإِنَّهَا تُقْلَا وَتُغْلَا ایسی ہے اس لئے کہ اس کو بھون کر کے اور عبال کر کے بھی کھا جاتا ہے وَتُوْقَلُ قَزْمًا اور جو ہے چبا کر کے بھی ڈائریکٹ کھایا جاتا ہے وَحِيَ قَازِيَةُنَرَ الْمَجَازِ الْمُتَعْرَفْ اور یہ مجازِ مُتَعْرَفْ سے بڑھ کر کے ہو جائے گا عَلَا مَا وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ جو امام عظم قنزدک اصل ہے کہ جب تک مجاز حقیقت پر عمل کرنا ممتقین ہے تب تک اس لفظ کو اس کے معنی مجازی کی طرف تو گیہوں کو کھانے کا مطلب ہے ایک ڈائریکٹ گیہوں کو ہی کھانا اس کا معنی حقیقی ہے گیہوں کو پیس کر کے اس سے بنی ہوئی روٹی کھانا یہ معنی مجازی ہے وَلَوْقَزَ مَحَنِسَ عِنْدَهُمَا اور صاحبین کہتے ہیں کہ چاہے ڈائریکٹ گیہوں کھالے یا اس سے بنی ہوئی دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا تو ایک اطراز ہوا کہ صاحبین کے نزدیک کیا ایک ہی لفظ سے معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں ہے کیا تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ عموم مجاز کے تحت عموم مجاز کے تحت معنی حقیقی اور معنی مجازی داخل ہوگا مجاز سمجھتے ہیں نا اس معنی کے مجازی معنیوں کے اتنا عام کر دینا کہ اس کے تحت معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کیا ہو جائے داخل ہو جائے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر چاند کا معنی محبوب کا چہرہ اور چاند کا معنی حقیقی چاند اور چاند کا معنی دونوں لے لینا اس وقت جائز ہوگا جبکہ اس سے مراد جو ہے ہر چمکنے والی خوبصورت چیز لے لی جائے سمجھے بات آئے گا تو محبوب کا چہرہ بھی چمکنے والی خوبصورت چیز ہے اور چاند بھی چمکنے والی خوبصورت چیز ہے اس طرح عموم مجاز سمجھے بات آ رہی ہے ولو قزمہ انسہ اندہا اور اگر اس کو ڈائریکٹ چبا کر کھایا تو صاحبِ نزدیک بھی حانیس ہو جائے گا ہوا صحیح یہی صحیح ہے لِأُمُومُ الْمَجَاسِ کس وجہ سے کما اِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانِن جیسے کسی نے قسم کھائی کہ میں اس کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا میں اس کے گھر میں قدم تو اب جو ہے امامِ عظمِ نزدیک قدم رکھنا ہی قدم سے لوگ داخل ہوتے ہیں نا تو قدم رکھنا ہی مراد ہوگا اور صاحبِ نزدیک گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوا تو بھی حانیس ہو جائے گا اور قدم رکھے گا تو بھی حانیس ہو جائے گا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْخُبْزِ حَنِسَ أَيْزَن اور اسی کی طرح اشارہ ہے ان کی قول کہ روٹی میں بھی حانیس ہو جائے گا روٹی میں بھی حانیس ہو جائے گا اور گہوں کھائے گا تو بھی کیا ہو جائے گا حانیس ہو جائے گا کہ عموم مجاز کی طرف اشارہ ہے یعنی صاحبِ قدوری نے دونوں صورتوں میں صاحبین کے نزدیک حانیس ہونے کی جو بات کی ہے تو یہ بات کرنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صاحبین یہاں عموم مجاز کے قائل ہے قالا فرمایا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاكُلُوا مِنْ حَادَتْ دَقِيقِ کسی نے قسم کہا ہے کہ میں اس آٹے سے نہیں کھاؤں گا ایک ایک آٹا ہی ڈائریکٹ کھائے سکا سکا پھاکے ایسے ہے نا یہ اس کا معنی حقیقی ہے اور ایک ایک آٹے کو گون کر کے روٹی بنا کر پکا کر اسے کیا کیا جائے کھایا جائے فَاقَلَ مِنْ خُبْزِ پھر اس کی روٹی کھائی حانیسہ حانیس ہو جائے گا لِأَنَّ عَيْنَهُ غَيْرُ مَاقُول اس لیے کہ اَيْنِ آٹا غیر مَاقُول ہے یعنی ڈائریکٹ آٹے کو عام طرح پر لوگ کھاتے فَانْصَرَ فَإِلَا مَا يُتَّخَذَ مِنْهُ يُتَّخَذَ مِنْهُ تو یہ معنی لوٹے گا اس چیز کے طرف جو اس سے بنائی جاتی ہے وَلَوِسْتَفَّحَا كَمَا هُوَ لَا يَحْنَسُ اور اگر فھاک لیا ویسا ہی جیسا کہ آٹا ہے ڈائریکٹ آٹے کو ہی کیا کر لیا فاک لیا تو ہانس نہیں ہوگا ہوا صحیح یہی کیا ہے لِتَعِيُنِ الْمَجَازِ مُرَادًا کیونکہ مرادی معنی کے اعتبار سے مجازی معنی کیا ہو چکا مطاین ہو چکا مراد لینے کے اعتبار سے مجاز کیا ہو چکا یعنی آٹا بول کر کے روٹی کا معنی مراد لینا مطاین ہو گیا تو اب جب وہ مطاین ہو گیا تو پھر آٹا واپس مراد نہیں لیں گے اردو زبان میں اگر کسی نے کہا میں آٹا نہیں کھاؤں گا اس کا دونوں مطلب ہو سکتا ہے عربی زبان میں حقیقت مجاز کے معاملات ہیں عرف کے اعتبار سے اس لئے وہاں حکمہ لگو گا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاكُلُوْ خُبْزًا کسی نے قسم کھائی کہ روٹی بولیے روٹی نہیں کھائے گا اب ہمارے یہاں روٹی کن چیزوں کی روٹی کو کہتے ہیں گیہوں کی روٹی اور میدے کی روٹی چاول کی روٹی بنا کے کھا لیا تو بولو بھائی حانس نہیں ہوگا یعنی جس سلاح یہاں پہ اگر کسی نے جوار کی روٹی کھالی حانس نہیں ہوگا ریکن رائستان وغیرہ میں جوار کی باجرے کی روٹی کھالی تو وہاں روٹی بول کر کے عام طور پر وہی روٹیاں مراد لیتے ہیں کہیں پر روٹی بول کر کے باجرہ اور یہ سب تو ہوتا ہی ہے ایک وہ مہوا کی روٹی مراد لیتے ہیں کس کی روٹی مہوا جس سے شراب اور دودھ نہیں بناتے ہیں اس کی بھی روٹی لوگ بنا کے کھاتے ہیں اس کو مطلب کوٹتے ہیں پھر اس کی روٹی بناتے ہیں یو پی وغیرہ میں تو روٹی بول کر کے جس علاقے میں جن چیزوں کی روٹی مشہور ہے روٹی کا اطلاق انہی چیزوں پر ہوگا اس کے علاوہ کوئی ریئر نادر کیس آ جائے اور اس کی روٹی کوئی بنا لے تو اس پر روٹی کا اطلاق اگرچہ اس کو روٹی کہتے ہوں گے لیکن اس کو وہ داخل نہیں ہوگی وہ چیز تو کسی نے قسم کھائی لو حلف علا اکلو خبزن کیا نہیں کھائے گا روٹی نہیں کھائے گا فیمینہ علا ما یعطادو اہل المصری اکلو خبزن تو اس کی قسم محمول ہوگی ان چیزوں پر جو اہل مصر جس کے کھانے کے عادی ہوں گے روٹی کے طور پر ما یعطادو اہل المصری اکلو خبزن جس کے روٹی کے طریقے سے کھانے پر اہل مصر کیا ہوں گے عادی ہوں گے انہی چیزوں پر اس کی قسم کیا ہوگی محمول ہوگی اچھا مطلب ہاں بلدے کہ روٹی شوٹی کھالو ایسا اچھا مطلب روٹی بمانا کھانا کھالو اس طرح رہتا ہے کیا اسی اعتبار سے پھر اوقع دیا جائے گا ہاں صحیح بولے اپنے ایسا ہوا روٹی کھانے کوئی جو ہے کھانا کھانا بولتے ہیں صحیح دو روٹی کھالیتے ہیں اس طرح بولتے ہیں وَذَالِكَ خُبْزُ الْحِنْتَتِ وَالشَّعِرُ میں نے کہا نا کہ قسم کا تعدار و مدار کس پر ہے عرف پر ہے وَذَالِكَ خُبْزُ الْحِنْتَتِ وَالشَّعِرُ اور یہ جو ہے روٹی یہ ہوں اور جو کی روٹی ہوگی لیا وَالْمُعْتَادُ فِي غَالِبِ الْبُلْدَانِ اس لئے کہ یہی عام شہروں میں معتاد ہے یہی عام شہروں میں کیا ہے وَالَوْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ الْقَطَائِفِ لَا يَحْنَسُوْ اگر قطائف کی روٹی یہ غالباً جو ہے فروٹ کی کوئی قسم ہے بینستور میں کوئی معنی دیا ہوئی ہے اس کا نانے چار مرزو بارہ نانے چار مرزو بارہ اچھا یعنی چار طرح کے جو ہے وہ فروٹ ہے ایک اخ روٹ وغیرہ ایسا مل کر کے اس کو پیس کر کے اس کی روٹی بنا دیتی یہ بہت طاقتور روٹی ہوتی تھی ٹھیک ہے بادام اور مطلب کاجو وغیرہ کی روٹی مکس کر کے قطائف کی روٹی خفز قطائف بولتے تھے کیا آلو کا پراتا روٹی میں نہیں آئے گا ہوتا ہے لیکن اس کو عام طرف پر روٹی نہیں کہتے اس کا نام الگ ہے پراتا ہے اس کو روٹی نہیں کہتے ہیں لیانہ اللہ سمہ خفز مطلقاً اس لئے کہ یہاں پر اس کو خفز مطلق نہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مگر جب اس کی نیت اس نے کر لی ہو لیانہ محتملو کلام ہی اس لئے کہ یہ بھی اس کے کلام کا محتمل معنی ہے کہ روٹی بول کر کہ سبھی قسمی کے روٹی کو کیا کرے وہ داخل کر دے اگر نیت کا اظہار نہ کرے تو جو عادتاً جس کو روٹی کہتے ہیں لوگ اسی پر اس کا اطلاق ہوگا وَقَضَا اِذَا اَقَلَ خُبْزَ الْأَرُزِّ بِالْعِرَاقِ دیکھئے عرف بتا رہا ہے ایسی اگر اراق میں کوئی روٹی کھالے کون سی چاول کی لم یحنس کیونکہ اراق میں چاول کی روٹی کھانا یہ مطاد نہیں تھا لیانہو غیر و مطادین اندہو مثلے کے اراقیوں کے نزدیک یہ چیز غیر مطاد تھی چھتیس گھر میں ہو سکتا ہے چاول کی روٹی کھا لیتے ہوں گے لیکن یوپی میں چاول کی روٹی کا تصور نہیں ہے رائستان میں چاول کی روٹی کا تصور نہیں ہے حتی لوکانہ بی تبرستان یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کہاں رہے ایسے شہر میں جن کا کھانا یہی ہو روٹی کا چاول چاول کی روٹی کیا ہو جائے گا آنیس جائے گا مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا اس زمانے میں تبرستان میں لوگ چاول کی روٹی کھاتے تھے چاول کی روٹی موٹی تھوڑی ہوتی ہے چتوہ اس کو بولتے ہیں یا اور جو بھی نام دیتے ہیں ہاں جی ہاں ڈوسا ٹائپ میں جو وہ بناتے ہیں لیکن وہاں نام الگ ہے کسی نے قسم کھائی کہ بھونا نہیں کھائے گا کیا نہیں کھائے گا بھونا نہیں کھائے گا تو یہ گوشت پر محمول ہوگا یہ قسم کس پر محمول ہوگی نہ کہ سبزی اور ککڑی وغیرہ پر یعنی سبزی وغیرہ کوئی بھون کر کے سکھا بناتے ہیں لیکن ایک آیٹم جو ہے ڈش کا نام جو ہے اس زمانے میں عربی لوگ شوا بولتے تھے تو شوا کہتے تھے اس گوشت کو جس کو بغیر پانی کے بنایا جائے ڈائریکٹ اس میں مسئلہ جائے گا اس کو کیا کیا جائے تھا اس کا پانی سکھا کر کے بھون کر کے بنا لیا جائے تھا اس کی بسان بھی ختم جاتی تھی اس لئے کہ مطلق بولتے وقت عربی لوگ اس سے کیا مراد لیتے تھے بھنا ہوا گوشت مگر جبکہ مراد لے لے مگر جبکہ مراد لے لے ہر وہ چیز جسے بھونا گیا ہو انڈے وغیرہ سے حقیقت کے پائے جانے کو گیا اور دوسری چیزیں اس میں داخل کر لے اگر وہ جس کو شوا کہتے بھی ہوں گے جیسے بریانی جب کہا تو اس سے ویج بریانی داخل قسم میں نہیں ہوگی بریانی سے مراد کون سے بریانی ہوتی ہے گوشت کی بریانی نون ویج بریانی بینا مطلب وہ سبزی والی بریانی اصل بریانی نہیں ہے بس مجمعہ رکھنے آ رہی اسی طرح سے اس زمانے میں شوا جو ہے کہتے تھے عام طور پر اس سے کیا مراد لیتے تھے لوگ گوشت بنا ہوا وَإِنْ أَحْلَفَ لَا يَاكُلُ تَبِّيخ کسی نے قسم کھائی کہ تبیخ نہیں کھائے گا فَهُوَ عَلَى مَا يُتْبَخُ مِنَ اللَّحْم تبیخ کہتے تھے غالباً اس گوشت کو جس کو پانی سے بھون کر کے مطلب پانی ڈال کر کے اُبار کر کے پکایا جاتا تھا یعنی پانی میں پڑھے ڈال کر اس کو اُبال لیتے تھے پھر اس کو نکال کر کے اس پر جو ہے مسالے وغیرے ڈال کر کے اس کو کھاتے تھے اس کو تبیخ کہتے تھے فَهُوَ عَلَى مَا يُتْبَخُ مِنَ اللَّحْم تو یہ محمول ہوگا اس گوشت پر جسے اس چیز پر جسے پکایا گیا ہو کس سے گوشت سے لحم سے وَهَادَ استحسان اور یہ سب استحسان اعتباراً لِلْعُرْف کس کا اعتبار کرتے ہوئے کہ وہاں اس علاقے میں شواہ اور تبیخ جو ہے اسی الگ الگ قسموں کے بنے ہوئے گوشت کو جیسے یہاں ہوتل میں آپ جائیں گے تو بھیہ میرے کو وہ بھنا دے دو اسٹو دے دو الگ الگ نام ہے نا اور کیا کہے نام ہے کورما دے دو اب کورما کوئی بنا جو ہے بیگن کا کورما دے دے تو نہیں چلے گا نا بات سمجھ مارک نہیں آرہی جیسے ہمارے علاقے میں کچھ نام ہے جو اسپیشل کس کے نام ہے گوشت سے بنے ہوئی ڈش کا نام ہے ایسی ایسا وہ اس زمانے میں نام تھے کہا بھی رہے کہ اور ایسا اس لیے ہے کہ عام کرنا اس کو کہ ہر پکیوی چیز عام کر دیں یہ چیز متعذر ہے تو اسے پھیرا جائے گا خاص کی طرف جو کیا ہے جو متعارف ہے اور یہ طبیق سے مراد ہر وہ گوشت ہے جسے کیسے پکایا جائے پانی سے مگر جب اس کے علاوہ کی بھی کیا کر لے کہ پانی سے پکے ہوئے ہر طرح کے سالنگ مراد لے لے تو پھر سبزی باجی سب پر داخل لیانا فیہ تشدیدا اس لیے کہ اس میں کیا ہے شدت ہے یعنی عموم ہے اس میں کیا ہے یعنی طبیق میں جو ہے نا وہ عموم ہے کہ آپ جو چاہے اس سے کیا کر لے مراد لے لے لیکن لیکن اس زمانے میں جب طبیق کہا جاتا تھا تو اس سے مراد گوشت لیتے تھے اور اگر اس کے شوربے کو کھا لیا گوشت اس سے پیس ایک بھی نہیں کھایا بلکہ اس کے پانی سے بنتا تھا اس کے شوربے کو کھا لیا کسی نے کہا میں سیرہ نہیں کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا کوئی سر جس کو بلتا ہے سیرہ بلتا ہے نا سیرہ سیری ہاں سیرہ سیری سیری نہیں کھاؤں گا تو آپ کسی نے چڑیا کی سیری کھا لی تو ہاں نہیں سیری ہوگا بات سمجھنا رہی ہے یا مراد بکرے کی سیری یا ہمارے یہاں پر تھوڑا سا وہ مادر کفار کی سیری یہ سب مراد ہے اورف میں جو چلتا ہے اچھا آپ جیسے پہلے لوگ سیری کھاتے تھے کہ ڈائریکٹ اس کو جو ہے اندر مسالہ خوشبو پتے ڈال کر کے اس کو ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیتے تھے تو اس کا خوپڑا ہوتا تھا وہی کوکر بن جاتا تھا اندر جو کچھ وہ سب گل پل جاتا تھا بات سنجھا رہی یعنی اوپر جو جنر چمڑی جل جاتی چمڑی جل کر کے ہڈڈی بھی وائٹ ہوئی آتی تھی اور اندر اس درمیان کیا ہو جاتا تھا زبان بھیجا پھیجا جو پہلے ساف کرتے تھے اس کو آنکھیں نکال دیتے تھے زبان ساف کرتے تھے اس کو پھوڑتے نہیں ابھی ابھی کسے کھاتے سری پہر اس کو پھوڑ دیتے ہیں بھیجا الگ کرتے تھے زبان جبڑے والا گوشت جبڑے اوڑے گوشت کو سری پہ پایا کھا جاتا ہے یعنی جبڑے کا گوشت اور پایا ملا کر کے بناتے ہیں اس طرح سے تو پہلے سر کو الگ سے کھاتے تھے لوگ بلکل سابت سر کھاتے تھے اور ابھی بھی سابت سر بنا جاتا ہے ایک تو آگ میں ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں مسالہ اس میں بڑھا کر کے اور ایک اس کو صاف لاب کر کے ڈائریکٹ ہنڈی میں بڑی ہنڈی ہے تو اس میں آٹھ دس سر ڈال دیتے ہیں پورا سر اور بلکل پورا سر آگ کر کے آپ کے سامنے ڈال دیں گے پورا سر ایسا آپ کے سامنے دیکھتے رہے گا سننے بات آئی تو قوم سے سر مراد ہوں گے کہتے ہیں فَيَمِنُهُ عَلَى مَا يُكْبَسُوا فِي تَنَانِیر تو اس کی قسم محمول ہوگی اس سر پر جسے بھونا جاتا تھا تن نور میں کس میں اس میں پانی رہتا ہی نہیں کہ وہ سڑے خراب ہو کئی جن تک وہ اچھا رہتا تھا وَيُقَالُوا يَقْنِس اور اس کو کیا کہتے تھے يَقْنِس کہتے تھے وہ شاید يَقْنِس اسی سے بناو اس کو کیا کہتے تھے يَقْنِس فَفِي الْجَامِل سغیر اور جامع سغیر میں ہے لَوْ حَلَفَ لَا يَاكُلُوا رَاسَن کسی نے قسم کھائے کہ سر نہیں کھائے گا سرین نہیں کھائے گا فَوَ عَلَى رَعُسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اِنْدَا بِحَنِیفَا تو یہ جو ہے بقر بقر اور غنم یعنی بھیڑ بکری ٹھیک ہے ان کے سروں پر شامل ہے اِنْدَا بِحَنِیفَا امام آزم کے امام آزم کے رزدیک سرہ بول کر راز بل کر اس زمانے میں یہی دو تین طرح کے جانوروں کے سر مراد لیتے تھے وَقَالَ عَبُوْ يُسْفَ وَمُحَمَّدْ عَلَى الْغَنَمِ خاصتا اور صاحبہ ان نے فرمایا کہ خاص طور پر یہ شامل ہوگی قسم صرف کس پر بھیڑ بکریوں کے سرے پر انہیں بڑے جانوروں پر نہیں کہ یہ لوگ جس شہر میں رہتے تھے یا جس زمانے میں اس زمانے میں راس بول کر کے صرف کن کے راس مراد لیتے تھے وہ ہاں وہ بڑوں کے نہیں وَقَالَ اِخْتِلَافُ عَسْرِ وَزَمَان اور یہ کس کا اختلاف ہے قَانَ عَرْفُ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا امام آزم کے زمانے عُرْف دونوں طرح کے جانوروں میں تھا بڑے جانور میں بھی اور چھوٹے جانور میں بھی وَفِي زَمَنِهِمَا فِي الغْلَمِ خاصتا اور صاحبین کے زمانے میں صرف غرم میں خاص طور پر وَفِي زَمَانِنَا يُفْتَعَ عَلَى حَسْبِ الْعَادَ اور ہمارے زمانے میں فتوہ دیا جاتا ہے عادت کے طریقے پر ہمارے زمانے میں کس نے کہا سری پیر نہیں کھاؤں گا تو بکرے کے پیر پر داخل ہو جائے گا اور بہنسے کے پیر بر بھی کیا ہو جائے گا قَمَا هُوَ الْمَذْكُرِ فِي الْمُقتصر قَالَ پھر ہمارے یہاں فروٹس دو طرح کہا تھا ایک فروٹس ڈرائی فروٹس اور ایک نارمل فروٹس اس کو بھولتے ہیں یعنی سیو انگور یہ فروٹ ہے اور کاجو بادام وغیرہ کیا ہے ڈرائی فروٹ تو اس طرح ہمارے یہاں تفصیل اگر عربی لوگ فاقیہ کس کو کہتے تھے وہ یوں ہی جس کو مطلب کھانے سے پہلے تھوڑا سا اسٹارٹر وغیرہ کے طور پر لیتے تھے اس کو اسٹارٹر سمجھے ہمارے یہاں سٹارٹر کے طور پر جو ہے وہ بھونیویں چیزیں لیتے ہیں وہ چکن کا تکا یا تندوری چکن اس طرح کی چیزیں اسٹارٹر کے طور پر جو لوگ عربی کھاتے تھے اس کو کیا کہتے تھے وہ فاقیہ پھر اس کے بعد بعد آپ تک کھانا ہوتا تھا جیسے دعوت پر یادے تھوڑا پہلے کچھ نکچ دیتے ہیں میٹھا تو یہ وہ گلاب جامن وغیرہ تو وہ اس طرح چیزیں نہیں دیتے تھے وہ فاقیہ سیب انار اس طرح چیزیں دیتے تھے تو وہ عرف کے تحت کچھ چیزیں داخل کریں گے کہ جناب وہ تربوز داخل ہے تو وہ داخل نہیں اس طرح چیزیں وہ کریں گے کیونکہ اس زمانے میں فاقیہ بول کر کے وہ خاص چیزیں ہیں خاص خل وغیرہ مراد لیتے تھے ٹھیک ہے کہ جب من حلف اب ترجمہ میں کروں گا میوہ لیکن میوہ سے مراد یہ والا میوہ نہیں اس زمانے میں جو بھی جس کو وہ لوگ کہتے تھے وہ مراد یا فاقیہ لفظ استعمال کرتا ہوں کسی نے قسم کھائی کہ فاقیہ نہیں کھا گیا تو اس نے کھایا انگور کیا کھایا انگور یا انار یا پین کھجور یا ککڑی اور خیار کا منہ کیا دیا ہے کھیرہ کھیرہ بڑا بڑا ٹھیک ہے حانس نہیں ہوگا ہمارے نزدیک یہ سب چیزیں جو ہے اس میں کچھ چیزیں فروٹ ہیں کیا ہے فروٹ ہے نا بلکہ سبھی چیزیں فروٹ آ رہی ہیں ککڑی کو چھوڑ کر کے ککڑی کو ہی فروٹ میں داخل کریں گے سبزی میں جائیں گے ککڑی جو ہے ویجی تبل میں وہی نہ کرا تفاہن اور اگر کیا کھایا سیب کھایا دیکھئے ان کے نزدیک فاقیہ کس کو کہتے ہیں او بٹیخن یا تربوز تربوز کھایا او مشمشن یا کشمش کھایا کیا کھایا حانسہ کیا ہو جائے گا حادہ اندہ بی حنیف رحم اللہ یقین کے نزدیک وقال ابی یوسف و محمد حانسہ فی العنف و الرطب و الرمان ایزا اور صاحبین نے فرمایا کہ انگور اور خجور اور انار وغیرہ میں بھی کیا ہو جائے گا اب ایسا کیوں ہوا کیونکہ ان کے نزدیک فاقیہ اس زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھی ان کے زمانے میں تھی اور اصل یہ ہے کہ فاقیہ نام کس کا وہ دکھا جائے گا تو عربی زمانے میں فاقیہ نام ہے اس چیز کا جس سے مزہ حاصل کیا جائے قبلت تام کھانے سے پہلے اور کھانے کے ابھی ہمارے یہاں کیا کھانے سے پہلے کچھ میٹھا وغیرہ دیتے ہیں کھانے کے بعد کچھ فروٹ وغیرہ دے دیتے ہیں یا چاہ کافی دے دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اس طرح کی دیتے ہیں نا تو اس زمانے میں یہ چیزیں دی جاتی تھی اے یوتنا امو بھی یعنی اس سے جو ہے لذت حاصل کی جاتی تھی زیادتن علموطاد اور یہ موطاد کھانے پر کیا کس طور پر ہوتا ہوتا تھا زیادتی کے طور پر اصل کھانا الگ ہوتا تھا اور اصل کھانے سے پہلے اور اصل کھانے کے جیسے ہمارے زمانے ہوتا ہے اصل کھانا روٹی چاوال سالن وغیرہ ہے اور اس سے پہلے اس کے بعد کچھ نگوش دیتے ہیں اس کو وہ لوگ فاقیہ کہتے تھے وَرْ رُطَبُوا وَلْ يَعْبِسُ فِيهِ سَوَاونَ اور اس میں سوکھا اور گیلہ سب کیا ہیں ٹرائی فروٹس وغیرہ سب برابر ہے سواؤن بادا یکنت تفقہ بھی موطادن برابر اس میں کہ موطادن تفقہ حاصل کرنے کے بعد کھایا جائے حتیٰ لَا يَحْنَسُ بِيَعْبِسِ الْبِتِّيخ یہاں تک کہ یابِسِ بِتِّيخ کا اردو ترجمہ کچھ دیا ہے کیا کسی سے وہ کہتے ہیں بینستور میں حاشریا میں دیا ہے اوپر دیکھیں بِتِّيخ کے نیچے کوئی بینستور دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ اس میں کیا ہے یہ شاید اس کے دانے کی بات ہو رہی ہے خربوزہ کا دانا ایک تو گیلا رہتا جو ہوتا ہے آپ خربوزہ سکھا کرتے کیسے کھاتے ہیں تو اس کے دانا سمجھ دانا جو ہے اس کا بڑا قیمتی ہوتا ہے دیکھیں وہ جو مٹھائے وغیرے کی اوپر لگاتے ہیں خربوزے کا دانا دیکھیں نا مطلب گولڈن اس طرح کلر کرتا ہے ہلکا وائٹ گدلہ وائٹ جیسے جو رہتا ہے وہ مراد ہے اس سے وہی مراد ہے سوکھے خربوزے کے دانا کھانے سے حانس نہیں ہوگا وہ ہمارے یہاں فروٹ میں شامل ہیں یعنی ڈرائی فروٹ میں اس کو داخل کرتے ہیں کس میں؟ ڈرائی فروٹ میں اچھا وَحَادَ الْمَعْنَا مَوْجُدُنُ فِي الْتُفَاحِ وَأَخْوَاتِي اور یہ بات تفاہ اور اس کے مثل چیزوں میں کیا ہے موجود ہے تفاہ رمان اینب وغیرہ میں موجود ہے فَيَحْنَسُ بِحَا تو ان چیزوں سے کیا ہو جائے گا؟ وَغَيْرُهُ مَوْجُودُنُ فِي الْقِصَاءِ وَالْخِيَارِ فَيَحْنَسُ بِحَا وَغَيْرُهُ مَوْجُودُنُ فِي الْقِصَاءِ وَالْخِيَارِ لَيَنَمْ مِنَ الْبُقُولِ بَيْعُمْ وَاقْلًا اور ان کے علاوہ کی چیز موجود ہے ککڑی اور کھیرے وغیرہ میں اس لئے کہ سبزیوں میں سے خریدنے کے اعتبار سے بھی اور کھانے کے اعتبار سے فَرَا يَحْنَسُ بِحِمَا تو ان دونوں کے کھانے سے ہانس وہی ہے معاملہ عرف پر ہے ہمارے نزدیک تو جو ہے وہ سبزی اور یہ ککڑی اور کھیرہ وغیرہ کھانے سے پہلے سلاعت کے طور پر دیتے ہیں کسے دیتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ سلاعت کہتے ہیں اب اس زمانے میں کیا عرف تھا اس کے حساب سے یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا لیکن انگور اور پین کھجور اور انار تو صاحبین یہ کہتے ہیں اس میں تفقہ کا معنی کیا ہے؟ موجود ہے فَإِنَّا مَعْنَتْ تَفَقْهِ مَوْجُدٌ فِيهَا اس میں تفقہ کا معنی موجود ہے فَإِنَّهَا أَعَزُّ الْفَوَاكِهِ اس لئے کہ بہترین فروٹس میں سے ہیں فَإِنَّهَا أَعَزُّ الْفَوَاكِهِ اس لئے کہ یہ چیزیں کس میں سے ہیں؟ بہترین فواقے میں سے وَتْتَنَعُمْ بِهَا يَفُقُتْتَنَعُمْ بِغَيْرِهَا اور اس کے ذریعے لذت حاصل کرنا ان کے علاوہ کے ذریعے لذت حاصل کرنے سے بڑھ کر کے ہیں یعنی عام طور پر لوگ جو ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں ان چیزوں کھاتے ہیں وَأَبُوَ حَنِفَا يَقُولُ اور امامِ آزَمُ مُنِفَا یوں کہتے ہیں اِنَّا حَادِ الْأَشْيَا مِمَّا يُتَغَزَّى بِهَا وَيُتَدَعَوَى بِهَا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو غزا کے طور پر بھی لوگ کھاتے ہیں اور جس کو دوا کے طور پر بھی لوگ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان کو انار کھلائیے علاج کے طور پر بتاتے ہیں نا دوا کے طور پر فَأَوْ جَبَا قُصُّرًا فِي مَانَتْ تَفَقُّهِ لِلْاستِعْمَالِ فِي حَاجَتِ الْبَقَى تو باقی رہنے بقا کی حالت میں استعمال کے لئے تفقق کے معنی میں قصور واقع ہو گیا فَأَوْ جَبَا تو اس چیز نے ثابت کیا قصوراً کمی کو فِي مَانَتْ تَفَقُّهِ تَفَقُّهِ کے معنی میں لِلْاستعمال استعمال کے اعتبار سے فِي حَاجَتِ الْبَقَى باقی رہنے کی حاجت میں یعنی اس کو لوگ بچا کر کے رکھیں گے اور اس کو علاج کے طور پر استعمال کریں گے تفقق کے طور پر استعمال نہیں کریں گے اس لئے تفقق کے معنی میں اس چیز نے تداوی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کمی پیدا کر دی اس لئے یہ چیز فاقیحہ میں داخل نہیں ہوگی وَلِحَادَ كَانَ الْيَابِسُ مِنْحَا مِنَتْ تَوَابِلِ اس لئے اس میں سے جو چیز سوخی ہو اس میں جو چیز کیا ہو سوخی ہو وہ توابل سے ہوگی اومن الْاقوات یا اقوات سے ہوگی توابل کہتے ہیں جس کو لوگ یعنی حاجت کے لئے باب کے لئے بچا کر کیا رکھتے ہیں بچا کر کے یعنی محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں آگے کے لئے ایسی اقوات قوت کی جمعہ جس کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے رزق کھانا کیا معنی ہوتا ہے قوت القلوب بلتا ہے نا دلوں کی غزہ تو یہ اقوات سمنا وہ اقوات جس کو باد کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں بچا کر کے رکھ دیتے ہیں سکھا کر کے اس کو تو امام آزم نے یہ اس طرح کی دلیلیں دے کر یہ بیان کیا کہ اس میں تفقق کا معنی نہیں پا جاتا لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھنا ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ عرف کیا ہے تو ابھی لوگ عربی لوگ اگر فاقیہ بول کر کے ان چیزوں کو مراد لیتے ہیں تو حانس ہوگا اور برنہ حانس نہیں ہوگا اور ہمارے یہاں فاقیہ کا ترجمہ میوہ تو کیا جاتا ہے لیکن دراصل میوہ کا نام فاقیہ نہیں ہے بلکہ فاقیہ وہی عربی اعتبار اس کا اطلاق ہوگا ہمارے یہاں فروٹ اور ڈرائب فروٹ کے اعتبار سے قسم کا اطلاق ہوگا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَعْتَدِمُ کسی نے قسم کھائی اب اردو ترجمہ اس کا ہوگا لَا يَعْتَدِمُ سَالَن نہیں کھائے گا کیا ترجمہ کرے گا سالن نہیں کھائے گا اب سالن کا مطلب جو روٹی کھانے میں معابینو عربیوں کے نزدیک جو روٹی کھانے میں کیا ہو معابینو فَقُلُّ شَيْئِنْ اُسْتُ بِغَبِهِ فَوَإِدَامٌ تو ہر وہ چیز جو اس کے ذریعے پکائی جائے وہ سب کیا ہے ادام ہے یعنی وہ سالن میں داخل ہے وَسْشَوَاعُ لَيْسَ بِأِدَامٌ اور جو چیز بھونی ہوئی ہے وہ چیز ادام ہمارے نزدیک بھونا ہوا بھی ادام ہے اور شربے والا بھی کیا ہے ادام ہے وَالْمِلْحُ اِدَامُ دیکھئے اور نمک ان کے یہاں ادام ہے کیونکہ نمک کو روٹی کے ساتھ ملا کر کے کھاتے تھے ہمارے یہاں نمک کو ادام سالن نہیں کہتے ہیں وَحَادَا اِنْدَا بِحَنِیفَ وَابِي يُوسف رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ اور امام محمد نے فرمایا کُلُّ مَا يُوْكَلُو کُلُّ مَا يُوْكَلُو مَا الْخُبْزِ غالباً ہر وہ چیز جسے غالباً کس سے کھائی جائے روٹی کے ساتھ فَوَا ادام تو وہ کیا ہے ادام ہے وہ روایتنا نبی یوسف مُعَادَمَتْ بَمَانَا مُوافَقَتْ ہے یعنی مِلْنَا مِلَانَا مُوافَقَتْ ہے وَقُلُّ مَا يُوْكَلُو مَا الْخُبْزِ مُوافِقُ اللَّهُ اور ہر وہ چیز جو روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ اس سے ملی ہوئی مُوافِق ہے کَلْ لَحْمِ وَالْبِيزِ وَنَحْوِي جیسے گوشت اور انڈا وغیرہ وَلَهُمَا اور شیخین کے دلیل ہے اَنَّ الْعِدَامَ مَا يُوْكَلُو تَبْعَن کہ ادام جو ہے عربی لوگ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو تبعاً کھایا جائے کیسے کھایا جائے یعنی اصل وہ مقصود نہ ہو جیسے دال روٹی ما اصل مقصود روٹی ہے دال مقصود تبعاً کھایا وَالْتَبْعِيَّةُ فِي الْإِخْتِلَاطِ حَقِيقَةً اور تبعیت مل جانے میں ہے حقیقی طور پر کہ اس کو اس کے ساتھ کیا کر دیا جائے بلکل ملا دیا جائے لِيَكُنَ قَائِمًا بھی تاکہ اس سے وہ لگ جائے قائم ہو جائے وَفِي أَلَّا يُوْكَلَ عَلَى الْإِنفِرَادِ حُکْمَن اور اس بات میں ہے کہ اس کو انفرادی طور پر نہ کھایا جاتا ہو تو اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو اکیلا بھی کھایا جا سکتا تو وہ چیز تابع نہیں ہو پائے گی وہ مستقل کھائی جا رہی ہے تابع نہیں ہوگی تو وہ چیز اعدام بھی نہیں ہوگی اس کو انشاءاللہ آپ نیچے تک کل پڑتے ہیں صلو اللہ الحبیب